مہراج جی کے مہراج جی کے آج کے بشے شانگوں میں رچہ شوطر پریوار کے شویش دشیوں کا ہاردک شواغت ہے بابا جی کے بھکتوں کو رام رام درشتان تیوکت شیخوں دوارہ اتوہ اپنی لیلاؤں کے مادھیم شے بابا جی مہراج اپنے پری کروں کا مارک درسن کرتے رہتے تھے ایک دن دربار میں اپنے ایک بھکت کی بات شنانے لگے شناندرب تھا ایک بردہ ما دوارہ اپنی بہو بیٹے کی شکایت ہمارا ایک بھکت تھا ریٹائر ہو گیا تھا پتنی نہیں تھی ادھر تیج شوہاو کی بہو آگئی تھی تو اس نے لڑکے کو بھی خلاف کر دیا اپنے باپ سے اب بڑھا ایک کمرے میں الگ رہ کر خود پکانے کھانے لگا پر دکھی رہتا تھا ہم سے اپنی سب طریقے کی بات کہہ دیتا تھا مہینوں بعد ہم پھر گئے اس کے پاس تو دیکھا بڑا خوش ہے بڑھا ہم نے پوچھا تو بڑھا بولا مہاراج جی ہم نے سوچا کہ بہو بیٹا تو اپنے ہی ہیں ہمیں ہی ان کی شیکرنی چاہیے تو ایک دن ہم نے ایک ساڑھی لاکر بہو کو دے دی اور کہا بہو پینشن کے پیسے بچے تھے میں کیا کرتا ان سے تمہارے لیے یہی ساڑھی لے آیا ہوں تو بابا جی شام کو بہو درباجے پر آئی اور بولی کہ لائیے بابو جی سبجی میں کاٹ دیا کروں گی ہم نے بھی اس سے سبجی کی ٹوکری چاکو دے دیا ایک دو مہینے بعد ہم نے ایک ساڑھی لاکر اور دے دی اب تو ہماری چاہی بھی بھیتر سے ہی آنے لگی اور پھر بہو ہمارا کھانا بھی پکانے لگی لڑکا بھی کمرے میں آ کر باتیں کرنے لگا ہم سے پھر ایک دن بولا دو دو جگہ کھانا بنا کر کیا فائدہ آپ ہمارے ہی ساتھ کھانا کھالیا کرنا تو مہراج جی اب ہم بہت خوشی ہیں پر ہم بھیتر زیادہ آتے جاتے نہیں ہیں جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں کمرے میں ہی اس کے بعد مہراج جی نے مطلب بھری مسکرہات کے شات دربار میں اپسٹت کچھ بڑھے بڑھیوں کی طرف دیکھا اور کہا بڑھا بہت چالاک نکلا ساتھ سسر کو لڑکے بہو کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اشارے سے بتا دیا پرمتو تبھی اپسٹت یوک یوکتیوں کی طرف دیکھ کر یہ بھی کہ دیا مہراج جی نے بڑھے بینا تنخا کے چوکی دار ہوتے ہیں گھر کے اور بھی کہ گھر میں بڑھوں کے ہونے سے مریادہ بنی رہتی ہے اور یدہ کدہ بڑھوں کو نون مون کون رکھنا چاہیے بھی کمنٹ باکس میں لکھ بھیجیں جے نیب کروری بابا جی مہراج سبھی بھکت مل کر بولو نیب کروری بابا جی مہراج کی جے جے بولو شدی ماتا کی جے جے بولو جے شریر رام بولو